الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمسلین پندرہ رمضان المبارک یوم ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ و مقام عطا فرمایا اتنا بڑا مرتبہ و مقام کہ شاید پہلے کسی کو حاصل نہ ہو سب سے پہلا مقام پہلے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا مقام جگرگوشہ بطول صلی اللہ علیہ تیسرا مقام فرزند مولا علی شیرِ خدا حیدرِ کررار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھا مقام برادرِ اکبر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچوا مقام خلیفہِ راشد اس سے بھی بڑے بڑے مقام اللہ تعالیٰ نے امامِ حسن کو عطا فرمائے جنتی جوانوں کا سردار جسے کہا گیا وہ امامِ حسن قیدتِ برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا مصفہ کریم تشریف لا رہے تھے آپ کے کندوں پر امامِ حسن سوار تھے ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیے کونین کا سلطان مدینہ کا تاجدار تمام نبیوں کا سردار عاشقوں کے دلوں کے دڑکن سامنے ہے اور اس کے کندوں پر سوار امامِ حسن ہیں کیا بلند مرتبہ و مقام ہے حضرت امامِ حسن آپ کی ظلفوں سے کھیل رہے ہیں حرت برہ بناظر فرماتے ہیں کہ مصفہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما یہاں ہمیں ایک نکتہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اب جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ امامِ حسن سے محبت کرے کیونکہ جب وہ امامِ حسن سے محبت کرے گا تو مصفہ کریم کی یہ حدیث کہ اے اللہ جو امام حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے جو مرتبہ جو مقام عبادت سے ریاضت سے مجاہدوں سے محنت کونے سے ملتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور جو مرتبہ و مقام نسبت کی وجہ سے ملتا ہے وہ اور ہوتا ہے اس وقت امام حسن بچے تھے اور ان پر نماز روزہ اس طرح کی عبادات فرض نہ تھی کوئی عبادت ریاضت کوئی مجادلے نہ تھے لیکن پھر بھی اتنی بڑی شان کہ مصفہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تو امام حسن سے محبت فرما میں اس سے محبت فرماتا ہوں جب مصفہ کریم کو امام حسن سے محبت کرتے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق امام حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں اور محب کا کام وہی ہوتا ہے کہ جو سنت محبوب کرے اس پر عمل کرے جو طریقہ محبوب کا ہو وہی محب کا ہو حضرت ابوبکر صدیق امام حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے والدین تجھ پر قربان ہو جائیں اے حسن تو بالکل مصفہ کریم کے مشابہ حضرت مولا علی کے نہیں اور حضرت مولا علی ساتھ کھڑے مسکرہ رہے ہیں باہی میں محبت کا انداز دیکھئے کہ آپس میں کس سرحہ محبت تھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو مصفہ کریم کے مشابہ نہیں دیکھا جتنا امام حسن کو دیکھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن اللہ تعالیٰ نے امام حسن میں منتقل فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ و مقام عدا فرمایا تھا